جتیندر شرمہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جتیندر یہاں پر سب سے بڑا سوال اب ذہن میں یہ ہے دیکھئے جو لاپروہیاں ہوئیں آگ لگنے کے بعد وہ تو ہمارے سامنے ہیں لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کمرشیل بیلڈنگ کو فائر ڈپارٹمنٹ نے این او سی ہی نہیں دی ہوئی تھی کوئی بھی آگ سے بچنے کے انتظام بیلڈنگ کے اندر موجود ہی نہیں تھے یہ کیسے ممکن ہوا اور فائر ڈپارٹمنٹ کی اپنے آپ میں یہ کتنی بڑی ناکامی ہے اب بلکل میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بتانا چاہوں گا کس طریقے سے شامنے دیکھے یہ بیلڈنگ جو ہے بلکل روڈ تک آئے ہوئے کوئی جگہ نہیں چھوڑا ہوا ہے جس طرح سے ایک میک بنتا ہے وہ نہیں ہے فائر فائٹنگ کے کوئی انتظامات یہاں نہیں تھے کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی انہوں نے یہی بتایا کہ آگ بجھانے کے لئے جو معمول انتظام ہوتے وہ بھی نہیں ہوتے اور آپ سامنے کا پورا فرنٹ دیکھیں گے کہیں بھی آپ کو سیڈی نظر نہیں آئے گی دراصل ایک ایک انچ جگہ کو یوز کیا گیا ہے آگے کی طرف شوروم بنا کے قرائے پہ دیئے گئے ہیں اس کے بیک سائیڈ میں ایک ہی جگہ تھی یہاں پر ایک کرمچاری سماری باہت تھی انہوں نے کہا کہ تین لوگ اگر چلنا چاہیں تو وہاں سے بھار نہیں نکل سکتے تھے اور جو آپ نے پوچھا کہ این او سی تھی نہیں تھی تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہاں پر پورا علاقے میں کوئی نام ماتر کے لئے ہی فائر کے این او سی ہوگی ورنہ کوئی بھی یہاں پر لوگوں کو این او سی نہیں دی گئی ہے اور یہاں پر بگر این او سی کے یہ تمام بیلڈنگ ہے وہ چل رہی ہے جی جی ٹھیک ہے بلکل جتیندر بھاٹی بنے رہے ہمارے ساتھ دو ہمارے سیوگی جتیندر بھاٹی اور ابھیشہ اکوپادیہ این موقع پر موجود ہیں جتیندر شرما مجھے اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان سے اگلا سوال انویسٹیگیشن کو لے کر ہی ہوگا لیکن اس بیچ ایک اہم خبر یہ کہ دلی کے منکہ آگنیکانٹ پر شروعاتی جانچ ریپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے شروعاتی ریپورٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ کی آشنگ کا بتائی جا رہی ہے بیلڈنگ کی پہلی منزل سے آگ کی شروعات ہوئی تھی یہ بھی اب لگ بھگ کنفرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو جانکاری ہم نے آپ کو پہلے بھی دی جتیندر شرما ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اس وقت موجود ہیں جتیندر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ کہ آخر ستائیس لوگوں کی زندگیاں لیل لی ہیں اس اگنیکانٹ نے ذمہ دار کون ہے اس کا جب الکل دیکھیں سمیر جیسے کہ آپ بتا رہتے ہیں شورٹ سرکٹ والی بات اس میں ابھی تھوڑ دیر پہلے ہاں پر ایک انویسٹیگیٹیو ٹیم ہی جنہوں نے پورا سروے کیا ہے ہاں پر اور اس میں پتا چلا ہے جہاں پر بجلی کا میٹر یہ لگا ہوا تھا جہاں پر یہ شورٹ سرکٹ ہوا دراصل اس جگہ پر وہاں پر جو پیکنگ کے گتے ہوتے ہیں جو سی سی ٹی وی کیمرے اور راوٹرز کے جو یہاں پر بنتے تھے وہ پیکنگ کا سامان بڑی سنکھیا میں وہاں پر رکھا ہوا تھا بڑی ماترہ میں جیسی شورٹ سرکٹ ہوا چنگاریاں نکلی اس نے ترنت آگ پکڑی میں چاہوں گا کیمرے میں تصویر بھی آپ کو دکھائے دیکھیں اس طریقے کی پیکنگ وہاں پر رکھی ہوئی تھی بڑی سنکھیا میں اس کی وہاں پر لائن لگی ہوئی تھی اوپر کی طرف دیوال پر اور اس نے اتنی تیج آگ لگی کہ ترنت اس کے بعد جو سیکنڈ اور فرس فلور تھا وہ آگ کی چپیٹ میں آ گیا دوسری بات انیویسٹیکیشن میں پتا چلی کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ شٹر اور یہ برابر والا گیٹ جس وقت یہ آگ لگی اس دوران یہ شٹر سارے بند تھے جبکہ یہاں سے بھی نکلنے کا راستہ ہے صرف ایک راستہ وہاں پر کھولا گیا تھا میں چاہوں گا کیمرے میں سے آپ کو دکھائے یہ گلی میں جو آپ یہ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا ایک یہی گیٹ تھا نکلنے کے لیے اور سیڑیاں پوری طریقے سے آگ کی چپیٹ میں آ چکی تھی لوگوں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا ابھیشہ اپادیہ نے بھی بتایا تیسرے فلور کا اوپر سے تالہ لگا ہوا تھا تو پورے طریقے سے لوگ فسے ہوئے تھے کیونکہ یہ شٹر وغیرہ سب بنتے ہیں یہاں سے لوگ نہیں نکل پائے اور یہی وجہتی کہ دلی پلیس اور جو علاقے کے لوگ موقع پر پہنچے انہوں نے سارے کانچ کے شیشے جو باہر لگے ہوئے تھے ان کو جیسے تیسے توڑا اور اس کے بعد لوگوں کو سیڑیوں سے لفٹ سے رسیوں کے ذریعے یا پھر کدا کر انہیں لپک کر کسی طریقے سے لوگوں کی جان بچانے کی پوری کوشش کی لیکن اگر یہ گیٹ یہ جو شٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شٹر اگر کھلے ہوتے اس دوران تو ایک امید تھی کہ جو فرس فلور پر لوگ فسے ہوئے تھے جو سیکنڈ فلور پر شروعات میں لوگ فسے ہوئے تھے ہو سکتا تھا اتنی مشقت ان کو نہ کرنی ہوتی وہ آسانی سے نیچے اتراتے تو ایک بڑی لاپروہی لاپروہی ہر طرف نظر آ رہی ہے جتیندر یہی تو سب سے بڑے افسوس کی بات ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بلڈنگ کو بنایا جاتا ہے اس بلڈنگ میں کام کاش شروع کر دیا جاتا ہے دفتر کھول دیے جاتے ہیں لیکن کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس بلڈنگ میں کئی آگ نہ لگ جائے اس صورتحال میں ہم بچنے کی کیا تیاری کریں گے اور کیا انتظام کریں گے کسی نے سوچا ہی نہیں اس بھیشن اگنیکان میں جنہوں نے اپنوں کو گھوایا ہے ان کا رو رو کر برا حال ہے